تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اے بابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے تو ناظرین آج آپ کی حمل دولت کی دیوی کا عمل لیا ہوں یہ کتنا آسان ہے کتنا خاص عمل کہ آپ نے صرف ایک نقش کو لکھنا ہے نقش بھی بہت آسان ہے جیسے ہی لکھیں گے فوراً ایک دولت کی دیوی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی یہ دولت کی دیوی آپ کو بے شمار دولت دے گی جتنی دولت آپ اس سے مانگیں گے اتنی دولت کی لاکر آپ کے اقتمہ میں رکھ دے گی اس کے بہت فائدے ہیں میں اس کے جتنی تعریفیں کم ہیں اسے حاضر کرنے کے لیے آج والا آسان سا عمل کریں کافی ساری میری بہنیں گزارش کر رہی تھی کہ شاہ صاحب ہمارے شوہر کا روزگار نہیں ہیں ہم بہت مجبور ہیں بہت پرشان ہیں تو ان میری بہنوں کے لیے یہ بہتی خاص عمل بہتی خاص وظیفہ ہے مرد ازاد بھی کر سکتے ہیں عورتیں مسلم گیاں مسلم دونوں کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے بس آپ نے نقش لکھنا ہے دولت کی دیویہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی عمل کو کب کرنے کیسے کرنے یہ اشارت رکھے کر میں آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھاتا ہوں ویڈیو گوھر سے سننیے تو بینہ ٹائم جائے کہ میں آپ کو آج کی عمل بزارتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دکالیں تاکہ میں سورماب تک پہنچتے ہیں اور میری آپ سب سے بزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ان جھوٹے عاملوں ان جیلی پیروں سے بچے جتنا ہو سکے یہ جھوٹے عاملے جیلی پیر آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے سوائے ٹینشن رہے زیلت پرشانی کہ ان سے آپ کو کچھ بھی وصول نہیں ہوگا آپ یقین نہیں کریں گے ڈیلی ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں میرے پاس میرے بہن بھی آتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں ہمیں پیشتے ہیں ہمیں خلان نے لٹا ہمیں rounds ہمیں کیوں لٹا صرف یہ ہی کہتے ہیں یہ جھوٹے عامل چند دولرز کے لیے آپ لوگ کو ٹائمز زیادہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو لٹتے ہیں آپ لوگوں فیک عمل بتاتے ہیں آپ لوگ ان سے بچے ہیں میری سمجھ سے بار ہے آپ لوگ بتانے کیوں ان سے رابطہ کرتے ہیں کیوں ان کو پیسے دیتے ہیں آپ لوگ اتنے بے اوقف ہو گئے ہیں آپ لوگ اقل ہی نہیں آپ لوگوں کے اندر بے شک میری بات آپ کو بری لگتے ہو لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کی فائدہ کی بات کروں آپ کی نقصان کی بات نہیں کر رہا بائش ہے میرے پاس ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پری چاہیے کوئی اور عمل ہے میرے پاس ہے میں آپ کو کرواتا ہوں آپ کیوں نہیں جھوٹے ہیں ہم لوگ کے پاس جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو احساس نہیں کرتے ہیں آپ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو لوٹ کے کھاتے ہیں آپ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں آپ لوگ ان کے پاس جا کے راضی ہیں جتنا ہو سکیں ان سے بچیں آپ سب سے گزارش ہے میری کیوں آپ اپنے بچوں کھاک ان کو کھلاتے ہیں یہ ظالم ہیں آپ کے پاس دس سرپے نہیں چھوڑیں گے یہ تو کہتے ہیں کہ جتنا کچھ ہمارے پاس آ جائے بس کسی نے کسی طریقے لیکن آپ لوگ سمجھداری کریں آپ لوگ ان سے بچیں کسی کے پاس نہ جائیں خواہش ہے میں حاضر ہوں آپ کی حدد میں باقی آج کا عمل میں آپ کو بتا دوں آج کا عمل آپ نے کچھ ہی ہو کرنے آپ نے سب سے پہلے کسی بھی ایک اکیلے کمل میں آجنے ایک ایسے کمل میں آجنے جہاں پر نہ ہو کیا آپ کو دیکھ رہا ہوں نہ کہ سن رو عمل جو بھی کیا کریں اکیلے پن میں ہی کیا کریں خلوت میں کیا کریں خلوت ایک تنہائی ایک اکیلے پن کو کہتے ہیں عمل خلوت میں ہی کامیاب ہوتے ہیں تو اس عمل کو بھی آپ نے خلوت میں کرنا ہے کسی بھی ایک ایسے جگہ پر آجنے آنے کے بعد سمپل آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے گول دیر لگنے گول دیر آپ کسی بھی چاکے کوئلے سرگا سکتے ہیں گول دیر لگنے کے بعد آپ نے بیٹھ کے اس نقش کو لکھنے جیسے ہی آپ اس نقش کو لکھیں گے فوراں آپ کے سامنے ایک دورت کی دیوی حاضر ہو جی جو حاضر ہوتے ہی آپ کو بے شما دورت دے گی اپنے ساتھ اتنی دورت لائے گی کہ یقین کریں آپ سنبھال نہیں سکیں گے یہ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اسے حاضر ہی کریں اس آسان سے عمل کو کریں آپ سارے زندگی مجھے دعائیں گے عمل کی جدت کے لئے ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکے شیئر کریں اسے اس عمل کی جدت ملے گے جو شیئر کرے گا اور جو بین پر آٹ اوف کنٹری میں جو پاس ٹائم نہیں ہے جگہ نہیں ہے جو عمل نہیں کر سکتے وہ مجھ سے رابطہ کریں اور اس نقش کو جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے اولو کے فون سے لکھنا ہے اس بارگام میں خاص کر رکھنا ہے تو یہ مراج کا آسان سامل امیت کتاب کو پسند دے گا اگر پسند دے گا لائٹ شیئر سبسکرائب کریں اور مجھے تب تک کے لئے دعا میں یاد اکنا دیجئے شکریہ اسلام علیکم